اسلام علیکم ایرون کیا حال ہے آپ سب لگوں کے کیسے ہیں آپ سب لگ میں ہوں سانا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ساناس کوکنگ پیشن اچھا آج ہم بنا رہے تھے بلیک پیپر شکن تو آئیں دیکھیں کیسے بنتا ہے بہت ہی لذیذ بہت مزدار مطلب بنانے میں بھی آپ کو مزا آئے گا اور کھانے میں تو کیا ہی بات ہوگی تو اس کے لیے سب سے پہلے جو چیز ہم لے لیں گے ویوہ ویویسلی ہے پین ایک میڈیوم سائز کی ام نے دیکھری لے لی ہے اور دیکھری کے اندر سب سے پہلے ہم نے ڈال دیا ہے نمک سب سے پہلے ہم نے آئیل ڈالا ہے اور آئیل ڈال کے ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے نمک ٹھیک ہے ہم زیادہ کھانے گھی میں بناتے ہیں تو گھی کے اندر سمجھے نمک ڈال دیا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر میں نے ڈالی ہے چکن جو کہ تقریباً ایک کلو ہے بڑی بوٹیاں ہیں چکن کی اور ایک کلو کے قریب بھی ہے چکن ہے اب اس کو ہم کر لیں گے فرائی اس کو اس کے ساتھ تیل میں نمک کے ساتھ اس کو فرائی کر لیں گے تاکہ نمک کا جو ٹیسٹ ہے وہ چکن کی بوٹیوں میں پینریٹ ہو جائے اچھی طریقے سے آ جائے اور بوٹیاں پھیکی پھیکی سے نہ لگیں ہم کو اکثر جب ہم فرائی کرتے ہیں چکن کو اور اگر اس کے اندر نمک نہیں ڈالتے ہیں تو بوٹیاں بہت پھیکی پھیکی ہو جاتی مطلب توڑو تو مزا نہیں آتا تو اس لیے ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے سب سے پہلے چیز ہم نے اس کے اندر نمک ہی اٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے جناب تو اس کے بعد اس کو ہم کر لیں گے فرائی بھوننگ 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 بھون کر اس کو پھر اس میں ہم ڈالیں گے کچھی پیاز پیاز اٹ کرنے کے بعد اس کو پھر پیاز کے ساتھ ہم تھوڑا سا بھون لیں گے ٹھیک ہے پیاز اس کے اندر تقریبا ہم نے ڈالی ہے ایک بڑی سائز کی زیادہ پیاز نہیں ڈالی ہے ایک بڑے سائز کی پیاز ڈالی ہے اور اس کو چکن کے ساتھ پھر ہم تھوڑا سا بھون لیں گے جب تک کہ پیاز ہمیں سوفٹ ہوتی بھی نہ دیکھے پیاز جب اپنا رنگ چینج کر لیتی ہے سوفٹ ہو جاتی ہے گھلنے لگتی ہے اس پوزیشن میں جب یہ آ جائے گی تو پھر ہم اس کو اس میں اپنے باقی کے انگریڈینٹس ڈالیں گے اچھا پیاز کی منزدار بات یہ ہے کہ یہ تھوڑی دیر آپ اس کو اگر لو فلم پہ پکائیں نا تو یہ خود ہی تھوڑا سا ہو کرنے لگتی ہے اور اگر آپ کی پیاز کھڑی کھڑی رہے جیسے آج کل پیاز بڑی خراب آ رہی ہے اور آسانی سے میلٹ نہیں ہوتی تو آپ اس کے اندر دو گھونٹ کا پانی بھی ڈال سکتے ہیں ٹیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ٹیماتر ٹیماتر تقریباً تین ساڑھے تین ٹیماتر اس کے اندر ہم نے ڈالے ہیں چار ڈال دیں آپ ساڑھے تین چار میڈیم سائز کے ٹیماتر وہ ہم نے اس کے اندر ایٹ کر کے اور اب ٹیماتروں کو تھوڑا گلانا ہوگا ٹیماتر کو مطلب اس میں بہت لیس انگریڈینٹس ہیں اور بلیک پیپر چکن ہے تو اس میں لال مرچہ نہیں جائیں گی اس میں حلدی نہیں جائیں گی اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جائیں گی ٹیماتر ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے دو تین گھونٹ کا پانی صرف ڈالیں اور تاکہ نیچے سے آپ کا مسالہ لگے نہ اور ٹیماتر بھی اچھی طریقے سے گھل جائیں اب جب ٹیماتر ہمارے تھوڑے گھل گئے ہیں تو ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے ادرک لہسن تقریباً دو بڑے ٹیبل سپون تاکہ جو بھی ہیک ویک مہک مہک ہوتی ہے چکن میں اکسر لوگوں کو آ رہی ہوتی ہے تو وہ ختم ہو جائے اور خوشبو جو ہے وہ مزدار سی آنے لگ جائے اچھا ادرک لہسن ڈالنے کے بعد بھی ہم اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے تاکہ ادرک لہسن کا جو ایک کچھا پن ہوتا ہے وہ تھوڑا ختم ہو جائے اس کے بعد اس کے اندر جائیں گی ہری مرچیں اور ہری مرچیں اس کے اندر جائیں گے اچھی خاصی کیونکہ ہم اس کے اندر اور کوئی مرچ نہیں ڈالیں گے ہری مرچ اور کالی مرچ کے علاوہ تو سمجھ لیں چھوٹی والی آپ تو سات آٹھ ہری مرچیں اس کے اندر کاٹ کے ڈال دیں یا اگر آپ لوگوں کو اور تیکھا پسند ہے تو اس میں تھوڑی سی اور بھی ڈال سکتے ہیں ہم نے سات سے آٹھ چھوٹی والی ہری مرچیں ڈالی تھی ویسے تو ہم نے زیادہ ڈالی تھی لیکن میں آپ کو کم ہی بتا رہی ہوں اس کے بعد آپ اس کے اندر چاہیں تو اور بھی ایٹ کر سکتے ہیں جی تو اب جب ہری مرچیں تھوڑی سی پک گئیں تو ہم نے اس میں ڈالی ہے کالی مرچ وہ بھی آپ کے ٹیسٹ کے ساتھ سے ہے ہم نے ڈالی ہے ون ٹی سپون آپ کو اگر تیز تکھا آپ لوگ کھاتے ہیں تو آپ لوگ اور بھی ڈال سکتے ہیں اور جیسے ہی اس کے اندر آپ کالی مرچ ڈال کے اس کو آپ جب اس کو بھوننا شروع کریں گے تو آپ خود فیل کریں گے کہ اتنی مزیدار خوشبو اتنی اچھی خوشبو جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے کھانے کی ایسا آرومہ آ رہا ہوتا ہے کہ موہ میں پانی آ جاتا ہے اور رنگت دیکھیں اس کی خوبصورتی دیکھیں ماشاءاللہ اب جب تک اس کو ہم نے پکانا ہے تب تک گھی اس کا اوپر نہ آ جائے مزید نہ اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑا سا پانی اور اس کو چکن کو ابھی تک کیونکہ ہم نے گلنے کے لیے نہیں چھوڑا ہے ڈھکے نہیں رکھا ہے ہم صرف بھون بھون بھونی رہیں اس کو تو اب اس کے تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈالیں گے اور ہرہ دھنیا ڈال کر بھی اس کو تھوڑا سا بھونیں گے تاکہ ہرے دھنیا کی بھی خوشبو اس کے اندر پانی ریٹ ہو جائے اور پھر جو ہے کیونکہ گلائی نہیں ہے تو پانی اس کے اندر ایٹ کریں گے اور اس کو ڈھکے ہلکی آنچ پہ ہم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح گل جائے اور اس کا جو وہ ہے پانی گھی ہے وہ اوپر آ جائے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں جیسے پانی ڈال دیا ہے ہم نے اور اب اس کو ہم ڈھک کے اور چھوڑ دیں گے اتنی کوئی مزیدار سی خوشبو آ رہی تھی اس کے بعد پھر جب یہ پک گیا اور دس سے پندرہ منٹ بعد جب ہم نے ڈھککن ہٹایا تو اس کی شکل کچھ اس طرح سے تھی پانی سوک چکا تھا اور گھی اوپر آ چکا تھا اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے ہرہ دھنیا مزید اور ہرہ دھنیا ڈال کے پھر اس کو ہم نے ٹھا لیا ہم لوگ اتنی زیادہ بھوکے ہو رہے تھے کہ میں نے زیادہ ویڈیو نہیں بنائی کھانے کی نکالنے کی لیکن جتنی میں بنا سکی وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور ریسیپی بہت سیمپل تھی ہے لیکن بہت مزیدار ہے اور ریسیپی میں ایکچلی انگریڈینٹس زیادہ میٹر نہیں کرتے میٹر کرتا ہے تو وہ طریقہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کھانا کس طرح اور کیسے بنا رہے ہیں ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ کوئی بھی ریسیپی ہوتی ہے تو اس کو آپ بالکل ایزیٹس فالو کیا کیجئے اگر بھوننے کا ٹائم کسی ریسیپی کو اگر پندرہ منٹ ہے بیس منٹ ہے آدھا گھنٹہ ہے تو آپ اس کو سیم ٹائم میں بھوننا کریں جب تک آپ ایسا نہیں کریں کہ آپ کو ٹیسٹ وہ نہیں ملے گا جو ہمیں ملتا ہے تو لائک بٹن کو دبانا نہیں بھولیے گا اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تھینکیو فور واشنگ میں ویڈیو اللہ حافظ